بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت مزدار بیپ کباب کی رسپی شیئر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے اینی ملی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ایک چوپر کی ضرورت ہوگی اور یہ کیمہ ہم نے اس میں چوپ کرنا ہے ہاپکی جی کی ماں ہے میرے پاس اور ساتھ ہی سارے مسائلے جو ہیں یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہری مرچے ادرک لسن اور پیاز پان سے چھے ادرک جو ہیں وہ ہری مرچے ہیں میرے پاس اور ساتھ ہی پان سے چھے جوے لسن کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے میرے پاس اور زیرا اور زکا دنیا ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ورمن ٹیبل سپون کے قریب اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ چوپر کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ بازار سے ہی باریک کی مجھا ہے وہ لے لیں اور ساتھ چیزیں جو ہیں اس میں پیس کر جو ہے وہ ڈال دیں تب بھی یہ کباب بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں میں یہ چلی ٹکس میں نے ایڈ کی ہے اس میں ون ٹی سپون کے قریب یہ بیسن ہے اس کو میں نے تبع پر ٹرائ روست کر دیا تھا یہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے سری ٹیبل سپون کے قریب اور یہ تکم سالہ پاوڈر ہے یہ میں نے ڈالا ہے اس میں ون ٹیبل سپون اور یہ ہے تندوری مسالہ پاوڈر آپ اس سے بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب اور ساتھ ہی یہ پتینا ہے میرے پاس تھوڑا سا تھوڑا سا ہرا دنیا جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ریپ چیلی پاوڈر یہ میرے پاس ہے ون ٹی سپون کے قریب آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سالٹ آپ اس میں تھوڑا سا احتیاط سے جو ہے وہ ایڈ کیجئے گا کیونکہ تندوری مسالے اور ٹکے مسالے میں بھی جو ہے وہ نمک ہوتا ہے تو اسی لئے ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے جو ہے وہ نمک اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ ہے میرے پاس جی کرم مسالہ ون ٹی سپون کے قریب اب ہم نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے چوب کر لینا ہے اور ہم نے تھوڑا سا چوب کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ ایک ایڈ کرنا ہے اور جب تک میں اسے چوب کر رہی ہوں ہم جلدے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کو بھی دبا دیں اس ٹیج پر آکر ہم نے اس میں ایک انڈا شامل کرنا ہے تاکہ اس کی بائننگ جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو سکے اور کباب ہمارے ٹوٹے نہ بہت ہی مزے کہ کباب تھی ہیں وہ تیار ہوتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ ایک کباب جو ہے وہ کس طرح سے بنیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے چوب ہو چکا ہے اور ان کی بائننگ بھی اچھی طرح سے ہو رہی ہے اب ہم ان کی کباب جو ہے وہ تیار کرتے ہیں یہ ایک اٹر جو ہے وہ ہم نکال لیں گے تاکہ کباب بنتے ہوئے ہمارے ہاتھوں پڑھنا لگ جائے اور اس کی میں کی جو ہے وہ ہم کباب تیار کریں گے آپ کا جس طرح سے دل چاہے چھوٹے بڑے اس وی شیپ میں چاہے آپ اس کو تیار کریں میں اس کو ٹراؤ شیپ میں تیار کروں گی اور یہاں تک کم لگ رہا ہے اور میں اس کا ٹرم م Dynamic اور اٹ کروں گے اس کا ٹر ہیں پروپر شیپ میں آس کیج Mystery اس طرح سے ہمیں سارے کبابے کا تیار کرلوں گے پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہوں یہ سارے کباب کیali کہ میں نے Songs Nós ڈیر فرائی کریں گے میں کیا ہم شاہر فرائی کروں گے میں Important ڈیر فرائی کم کس پڑھایا اللہ دل چاہے آپ کو ٹھائی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو دل چاہے آپ کو ٹھائی کریں اور میں معلومہ اگرم ہوگی اس پر ہم ہے کوئب کوئب کریں گے ہم نے خیمائے کیوں کہ ہم نے اس پر کوئب کرنا ہے ہم نے خیمائے کیوں کہ ہم نے اس پر کوئب نہیں کرنا آپ کو چکے کرنا اور کوئی سائٹ کے آنے کی دھیں دیئے گا اور پھر اچھ پ professory مزر سے دوسرے منٹس کے خطاقت اٹھ پسکی اور کی حمل کی ellos کیا آپ کو پھروکی کرنا ہے اور پھربا اچھی چکra ہم にبھؤپا ہے Aktuellapse میں کباب کی کنٹس کے خوش کی جات youngest میڈیم فریم پر لوڈ میڈیم فریم پر میں نے اسے کوک کیا ہے ہائی فریم پر میں نے اسے کوک نہیں کیا اور جب تک کہ دوسری طرف سے کوک ہو رہے ہیں ہم جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کباب جو ہیں یہ تقریباً ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکالتی ہوں سامن پریٹ میں اور پھر آپ کو ان کی فائنل لپ دکھاتے ہیں لیجئے بہت مزکے کباب جو ہیں ہمارے بالکل تیار ہیں مجھے امیر ہے کہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ